پچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ پھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل جو ہے چند لوگ باقی ہیں اس کے پاکے ہوئے اپنے ہو باہر سنانت پرانے ہیں ابھی میں اس وقت جو ہے آپ کو بنا رہا ہوں ٹیکنیکل کورنٹ ہے تارے مندر کی ٹیکنیکل کورنٹ ہے اس وقت اکیل شاہد آپ میں آپ دعوت دینا جے واہے بلاپنی کنماتے شکر بسم اللہ آل کی تاویتی نشیر صدر صاحب اور اورگنائیٹ مجھوسر عبدالمجید صدیقی صاحب اور ان کے خرق کے مطالبی مشتہدان اور جبنے بھی حاضرین ملکبیر میرا اپنا تعلق گنام و ریحان صاحب سے جرمائنٹی گری کھولر کیا ایک سکولر شکر کے سلسلے میں میری اکثر وہ خودی میرے اپنے ذہن میں تو یہ تھا کیا ہے ایڈیوٹیشن کی وجہ سے جس دیبارمنٹ سے ہم مجھسرک ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ اتنی نولید اس سلسلے میں ہوگی ملگوں میں ایک ہائی سکول کا ٹیچر اس کو کیا نولید ہوگی جہاں انہوں نے شروع میں مجھ سے خود ہی مجھ سے جو ہے رابطہ قائم کیا اور پھر مجھ سے جو ہے عبدالمجید صدیقی صاحب کے توسط سے باتشیت کی کہ آپ نے کیا ڈیفکرٹیز ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ان کو اسکولرشیپ میں پڑھی گہری نولیت تھی جو میرا ایک غلط فیمی تھی کہ عام طور سے جیسے ابھی مستقیم نگنیٹی صاحب نے کہا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف ٹیچر نہیں رہتا اپنے بچوں کا وہ تو پورے شہر کے اور قوم کے ٹیچر رہنا چاہیے اور ایک آئیل ریٹائر ٹیچر قوم کی ایک ٹیچر جب ریٹائر ہوتا ہے تو پوری زندگی ایک معامل سے گزرنے کے بعد ایک بڑی صلاحیت اس کے پاس رہتی ہوتا اور عام طور سے یہ امت کا ہم سب کا علمیہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے پاس جو ٹیچر کی صلاحیت رہتی ہے جو قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے اور امت کے لیے رہنا چاہیے عام طور سے یہ سب صلاحیتیں جو ہیں ان کی ذہنیاں یہ بن جاتی ہے کہ اب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ریٹائر سمجھ کے صرف اپنی فیملی اور اپنے ایک ہاندام تک جو ہے اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں جبکہ ان چلائیتوں کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے مستحق جو رہتی ہے وہ امت اور قوم رہتی ہے انعام الرحمن صاحب کی بڑی خاصیت یہ ریٹائرمنٹ کے پاس بھی کبھی ایسا لگا نہیں بلکہ مجھ کو تو ابھی ابھی معلوم پڑا تھا کہ سر ریٹائر ہوتے ہیں ورنہ میرے ذہن میں تو یہ ہی تھا کہ سر ابھی بھی کیونکہ جب بھی آنا ہوتا تھا کسی نکام کے سلسلے میں ایڈیٹی آئیسکول کبھی آنا ہوں اگر دور سے دیکھ لیں تو یہ بڑی ان کی محبت اور بڑی خوش دلیوی اور لوگوں سے براکات کا میرا کوئی ان سے بہت دنیا کے اعتبار سے کوئی نفع یا کوئی لیلہ دینا ہم سے نہیں تھا ایک ایمانی محبت اور ایک تعلیمی فکر کے جذبے کے تحت میں اور جو ہماری اکثر جو اکثر کچھ امت کی نماز جو ہے منصورہ گیمپس میں کی مزید میں پڑھنے کے لئے آگے تھے اور جو کہ میں میں ہی رہتا تھا تو ملاقات ہوتے رہتی تھی اور ملاقات ہوتی تھی تو اکثر جو ہے تعلیمی امور پر ہی ہمارا اپنا کچھ نہ کچھ وہ اس تلزلے میں باتی کیا کرتے تھے تو یہ ایک بڑی بڑی آقرب کے اعتبار سے بڑی کمائی کی چیز ہے کہ لوگوں کا درد اور لوگوں کا گم اور امت کا درد گم رکھنا یہ ایک بڑی چیز ہے ملاقات یموس رحمت اللہ علیہ سے کبھی میں نے ایک منزبہ دھونا تھا کہ کسی نے فواب میں سرسید حیمد خان صاحب کو دیکھا فرمایا کہ امت کے فکری کی وجہ سے اللہ نے جو رہے ہیں میری نجاب کہتی کہ یہ ایک بڑا خوش آئین پار کہ انعام الرحمان صاحب ابھی جو تعزید تھی نشید تلکلے تنظیموں سے باتیں آ رہی ہیں سب جگہ وہ فعال رہا کرتے تھے یہ ہمارے ٹیچروں کے لیے ہم جیسے ٹیچروں کے لیے ایک ہمارے لیے ایک آئیڈیل بھی ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے اور ہمارے لیے ایک رہنمائی بھی ہے کہ ٹیچر صرف اپنی اسکول تک یا اپنے بچوں تک محدود دا رہتے ہوئے پورے سماج کے لیے اور پوری قوم کے لیے اپنی صلاحیتیں اور طوالہ ان کو لگا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے گناہوں کو محاف فرمائیں ان کے درگاہ کو بلند فرمائیں اور جنت الفردوس میں علا مقام نصیب فرمائیں اور ان کے متعلقین کو سب جبیل عطا فرمائیں اور ان کے قسمانگان کو اس سے اچھا نعم البدل اور امت کو بھی ان سے بہتے ہم جو ہے اللہ پاک جو ہے نعم البدل عطا فرمائیں ان دعاوں کے ساتھ اپنے باپ کو قسم کرتا ہوں سکتی ہے اندو مسلم ایک تا سنگٹ نام جس کے رجوع وہ روکے تھے ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے نکیل پاوارا صاحب یہاں نام کیا گیا اگر وہ موجود ہو تو آ جائے اسی طرح سے ایک نام اور ایک نام وہ ایک نام ہے اگر کوئی وہ یا ہم تو کوئی نبانتا ہوں یہاں کرکا بھی بات پیش کر سکتا ہے لیجے میں چند لوگوں کے تقاریر واقع ہیں میں قرآن پور سے تشریف لائیں ساری صاحب ہمیں یہاں زحمت دے رہا ہوں ڈیوائن اور اپنے قائدات کے انہار کریں ساری صاحب ہمیں آج کی تازیتی پیٹیم کے ساتھ این امور رحمان صاحب این امور رحمان صاحب این امور رحمان صاحب این امور صاحب این امور رحمان صاحب سے تعلق آئے کاسٹور سے کانوانس کی تعلق سے تو میں نے جو دیکھا اور ابھی جو سنا گئے سے کہ سماجری، اگوی اور این امور رحمان صاحب این امور رحمان صاحب این امور رحمان صاحب این امور رحمان صاحب اچھنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سہادت کا دریار رکھت آئے جوارہ رحمت میں جگہ دے آدھا سے آدھا محامتہ فرمان اور پسمندگان کو سبر جنگی رضا کرے یہی میری دعا ہے اور اللہ کا اس دعاوں کو تمام لوگوں کی دعا سکتا کرنا کر ان کے لئے نجال صاحب ذریعہ شکریہ یہ احباتی افرور سے یہاں پارس آرک اللہ صاحب مجھول ہے میں مجھے جاؤتا کے بائیں صدر موظم یمیر احمد قرآتی صاحب مہمانہ نے مقرم اور سامیر نے مقرم حاضر احمد قرآ شہید مرہوم اناب الرحمان صاحب رفید عزیز ہم سب کے بہت عزیز تھے ہمارا ایک گروپ تھا گروپ ہے موظم موظم موترم حاضر احمد موظم مناب شاہید عید اور دیگر radius ہم تمام لوگ یہ سمجھ دیجئے کہ سورو روز کا ہمارا تعلق تھا اس تعلق سے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے گروپ کی روح ہم سے چلی گئے جہاں قریری تھوڑا بہت نا اتفاقی ہوتی تھی تو سر کا یہی کام تھا کہ ہمارا یہ گروپ بکھرنے نہ پائے اس کے عراء وہ ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے کہ ہمارا جو گروپ ہے دھلے بھولے بڑھے اگر کائنہ چامعہ کے جائیہ کو اگر کوزے میں بند کرنا ہے تو چند اشار کہیں لیجیے وہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں کہتے ہیں ایک خلوص مہر کا حامل جو ایک انسان ہوتا ہے زمانے کی نگاہوں میں وہی زیشان ہوتا ہے سر کے تعلق سنوہ یہ بھی کہوں گا کہ صبح سام وہ ہمیشہ ہر کام میں مقتلہ رہتے تھے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ وہ جس کے دن سے چراغ کلتے تھے جلے چراغ تو خود دھواؤں ہوگا وہ شخص پر جو قرآن سورہ یاسین میں دھرک ہے انہ نحن نویل مہتا دلہ شباہ ہم انتقاب کرنے والوں کو زندہ کریں گے روز مہشہ ہے روز مہشہ جو ہے وہ اس میں آل مال اور آمال ان کا کام ہوتا ہے آمال تو مرہوم کے ساتھ چلے گئے یقیناً اچھے آمال تھے رہے گا یہ دو چیزیں آل اور مال و ذر لہذا ان کے اہل خانہ آل اور مال کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سچکا و خیلات زخان سے مرہوم کو ازال سواب پہنچاتے رہے اس کے آرابہ میں یہ بھی کروں گا سوئے تین میں درجہ ہے لفظ خلقنا الانسانا پی ارسنی تقویم بلا شوا ہم نے انسان کو پائدہ کیا بہترین ساتھ ٹھپر اور اس کی ہندہ مثال ہمارے سعید مرہوم انام الرحمان صاحب تھے انہوں نے اپنی قابلیت سے یہ بتا دیا کہ وہ صرف ایک معلم نہیں تھے بلکہ مکمل لگے داست کے لئے ہمیشہ سرگرنا رہتے تھے ایک مقالل پر وہ ہمیشہ قائم رہے گے کہ you the best to the world you have the best will come back to you اچھائیاں تقسیر بھیجی یقیناً آپ کے لئے اچھا ہی ہوگا حاضر نے کہا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مہتران جاتے نہایت ہی ساپ گرو اور میں کہنا چاہوں کہ سماجی دینی تعلیمی ہر میدان میں نہایت باہر رکنتے ہو تمہارے ساتھ دعاوں کے قابلے ہوں گے اندھیری رام تم نے دیئے جلائے باؤ یقیناً وہ جس طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی جس جت و جہت کے ساتھ انہوں نے تعلیم کو مکمل کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ جو غریب تعلیم علم ہے وہ بہت آسانی اپنی تعلیم کو پورا کر سکے لہذا وہ شب و روز بے انتہام اینت کیا کرتے تھے ان کی خوبیوں کو یہاں بیشتر اغراض میں پیش کیا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے رحمان صاحب ایک مثالی انسان چھے کہ جائے نہ کہ ادم نشرا لکا سجرک یہی رب کی بیانی ہے ورا فانہ لکا ذکرت نبی کی حکم رانی ہے مولد سے نبی اپنے مختصر یہ فریضہ ہے وہ انہوں نے بھی کہا فرقب سے عارف کام رہا نہیں ہے انہوں رحمان صاحب صرف مولد نہیں تھے بلکہ مولد کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو اپنے معاشرے کو ایسی خدمت دی جائے کہ وہ معاشرے کے لئے ایک کام انجام دے سکیں اخیر میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ تمہارے ساتھ جاؤں کے کافلے ہوں گے اندھیری رات نے تنے دیئے چلائے گا اللہ حافظ ہر عمر کے لئے یقصہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تحزیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تبتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل موسیقی موسیقی